مرحبا ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں آپ کی نیزبان شانزہ آج کے اپنی چینل شانزہ پاتمہ ہر خیلی میں آپ کو ویڈیو میں آپ کو ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں آرو کی مدد سے بہت سکتا ہے جو آرو ہوتی ہیں وہ بہت اچھے ہوتی ہیں آج پر کرنی کا کسی نہیں ہے ہماری سکن پر بوڑی کیلئے بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ آرو کے اندر وائٹامن سی ہوتا ہے اور ای ہوتا ہے آرو کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں ہمیں وائٹامن سی جو جتنی مقدار میں چاہیے ہوتا ہے اس کا پندرہ فیصد جو ایک ترمیانے سائز کے آرو کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ آرو جو ہوتا ہے وہ ہماری سکن کے لئے بہت بیسٹ ہوتا ہے اور ہماری قوت مدافلت کو یہ بڑھاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں وائٹامن سی ہوتی ہے جو آنکھوں کے لیے اور وائٹامن ای کی بھی بہت اچھی اس لیے مقدار پائی جاتی ہے فائبر آڑو کے اندر ہوتا ہے آڑو کے اندر شوگر کو کنٹرول کرنے کے بہت اچھی خاصیت ہوتی ہے خاص کر شوگر کے مریض بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اور یہ ویٹ لوس کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے دس پرسنٹ آڑو کے اندر دس پرسنٹ فائبر ہوتا ہے ایک درمیانے سائز کے آڑو کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام نئی ویور سے ریکویسٹ ہے میری چینل شانزہ فاطمہ کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ بگل میں جو بیل آئیکن ہے اس کو کلٹ ضرور کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے آج کل گرمی کا سیزن ہے اور بہت زیادہ گرمی ہوگی ہے آڑو کا بھی سیزن ہے ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آڑو لے لینے ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ نے واش کر لینا ہے جتنے فریش آڑو ہوں گے آپ کا جو آڑو کا جوس ہے وہ اتنا ہی بیسٹ بنے گا اور آپ کی سکینل پر بہت اچھا گلو لے کے آئے گا آپ کی بوڈی پر بہت اچھا گلو لے کے آئے گا اور کیونکہ آپ کو زیادہ گرمی بھی فیل نہیں ہوگی آپ جوس پی کے بلکل فریش ہو جائیں گے آج کا جو میں آپ کو جوس بتاؤں گی بہت ہی مزی کا ہوگا اور بہت ہی امیزنگ آڑو کا جوس ہوگا آپ اسے اپنے گھر پہ ٹرائے ضرور کیجئے گا اگر آپ کے گھر پہ گیسٹ وغیرہ آ جاتے ہیں آپ اسے تب بھی ان کے لیے بنا سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آڑو کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے یہاں پہ میں نے یہ آڑو لے لیے ہیں اور میں نے ان کو اچھے سے دھو کے ساف کر لیا ہے اور اس کے بعد میں ان کا چھلکہ اتاروں گی کچھ لوگ چھلکے سمیت آڑو کا یوز کرتے ہیں لیکن یہاں پہ میں یہاں پہ ان کا چھلکہ اتار رہی ہوں اگر آپ چھلکہ نہیں اتارنا چاہتے تو آپ ان کو چھلکے کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے سے ذرا میں نے ویڈیو بنانی تھی ذرا موٹا چھلکہ اتار ہے لیکن آپ تھوڑا باریک چھلکہ اتاریے گا اور اگر آپ نے چار سے پانچ گلاس آڑو کے بنانے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پانچ ادد یا چھ ادد آڑو درکا ہوں گے یہاں پہ میں دو گلاس منانے والی ہوں اس کے لئے یہاں پہ میں نے تین ادد آڑو یوز کیے ہیں اور ان کو آپ نے چھلکے اچھی طرح سے بڑی کیوبز کی صورت میں آپ نے ان کو کٹ کر لینا ہے جس طرح سے میں کٹ نہیں ہوں اس طرح سے آپ اچھے تھے ان کو کیوبز کے اندر کٹ لیں گے آڑو اگر فریش ہوں گے تو آپ کا جوس بہت زیادہ مزے کا اور بہت زیادہ جوسی بنے گا بہت اچھا ہوتا ہے شگر کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے آڑو کے اندر فائبر ہوتا ہے ایک آڑو کے اندر تقریباً دس پرسنٹ جو ہے وہ فائبر پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک آڑو کے اندر جو ہے وہ پندرہ فیصد جو ہوتا ہے وائٹامن ای ہوتا ہے درمیانے سائز کے آڑو سے آپ کو وہ مل سکتا ہے اس لئے آج کل گرمی کا سیزن ہے آپ آڑو کا ضرور یوز کیجئے کیونکہ آڑو اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں اور آپ نے کیا کرنا کہ یہاں پہ میں نے ایک بلنڈر لے لیا ہے میں نے حسبے ضرورت اس کے اندر چینی آڈ کر لیا ہے جو شگر کے مریض ہیں وہ چینی مت ایڈ کیجئے گا وہ ایسے ہی بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جوس بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو جو بتاؤں گی آڑو کا ملک شیک بنانے کا طریقہ یہ بہت ہی زبردست اس کے بینیفٹ ہے ہماری سکین کے لیے بوڑی کے لیے جو میں آج بنا رہی ہوں یہاں پہ میں نے آڑو جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں اور یہ ایک کپ جو میں نے پانی کا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے جو اونلی دو گلاس ٹھیک ہے اس کے بعد میں بلنڈر کو جہاں پہ چلا رہی ہوں اور اس کو اپس سے آپ کو سکیک کر رہی ہوں جتنا زیادہ اپس سے سکیک ہوگا آپ کا جو آڑو کا دوس ہے وہ اتنا ہی بیسٹ بنے گا اور بہت مغو کا بنے گا اور اپس کپ کو دکھا متوں کو پانی کا کچھ ہوں تو یہاں پہ میں نے کپ کوất کے پاس چک ہوو ہوں اپس کپ پوڑی کو ملپ یکہ یہاں پہ میں weapon کے لیے جہاں پہ آپ کا جو سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ میرا یہ جو سکے ہوں میرا یہ جو سکی ہے یہاں پہ میں نے جو سکPower کر کے جو بڑف بڑف تھی اس کو اس کو تھوڑے بنی کا ہے اور میں اس کے گلاس اس میں اندر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو میں نے یہ ملک شیک یہاں پر بنایا تھا یہ جوس سوری جوس بنایا تھا یہ میں نے اس کے گلاس کے اندر ٹرانسفر کر دیا ہے بہت ہی مزے کا بہت ہی تھنڈا اور بہت ہی سوپر آپ کی بوڑی کو یہ رکھے گا یہ میرا جوس ڈیڈی ہو چکا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ آج کل گرمی کا سیزن ہے اس کے اندر اگر آپ کو نمک پسند ہے تو آپ کالا نمک بھی اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے بی پی کا مسئلہ ہے میں زیادہ نمک نہیں لے سکتی اس لئے میں اسے ایسے ہی یوز کروں گی تو ناظرین اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل شانزہ فاطمہ ہیلتھ ہینڈ بیوٹی کو سبسکرائب